اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے صاحب بھی خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے مائنی بیل کو ٹھیک ہے آج میں پہنچا ہوں اس ماں جی کے پاس اس نے صبح طالب میں مجھے بلوایا ہے کہ آپ میرے گھر کا ویزٹ کٹے ہیں کہ ہم بہت بھی ورید انسان ہیں اور ہمارا جو خوان ہے وہ بھی ادھر نہیں ہے ہمارا گزر بسر جو ہو رہے مشکل سے ہو رہے ہمارے گھر راشن بھی نہیں ہے ہم ہمسائیوں کے گھر سے لے کر ہم کھا پی رہے ہیں آپ خدا رہا ہمارے گھر کا ایک دفعہ ایک دفعہ کر ویزٹ کر لیں آج پہنچوں اس ماں جی کے گھر آ رہے ہیں ہم سے بساک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی بیٹی جو انا کھانا بنا رہی ہے اسے بھولتے ہیں بیٹی آپ کتنے بہن بھائی ہیں چھے ہیں آج چھے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے آپ نے انڈا کتنے انڈے بنائے ہیں ایک ہی ایک ہی انڈا جو ہیں چھے بہن بھائی سے جو ہیں کھانا کھائیں گے ایک انڈے سے اور کچھ نہیں ہے آپ کے گھر اچھا یہ دیکھیں گھی کا ایک پاو لیا ہوا ہے ایک پاو صرف ڈائی سو گرام دو روٹیاں ہیں چھے بہن بھائی اور ماں بھی میری ہے اس آدھ اللہ پاگسانی پیدا کرے ہیں مانگی کیسے ہیں آپ کیا ٹھیک ہے مریت ہوا ہے بھائی بچے ہیں میں نے کھانا بھائی بڑھا نہیں ساگتی غریب میرے گھار لازم میں مجدود کرے دے چھے بیٹہ ہے بیٹا ہے جو مانگی کر رہے ہیں چھے بیٹیاں میری ایک بیٹا ہے دو جوان بیٹیاں ہمارے پاس اتنی توفیق بھی نہیں آئے کہ ان کو پڑھا سکیں ہمارا جو دھار کا گزر قسار ہو رہا ہے وہ بھی بہت مشکل سے ہو رہا ہے ہم اپنا دھار چلیں گے ان بچوں کو پڑھائیں میرا جی مان جی کہہ رہی ہے جو میرا خامد ہے وہ کہیں پر نوکر ہے کس جگہ پر رہتا ہے شام گھر ذمہ داروں کے پاس ذمہ داروں کے پاس ہے جی مان جی کہہ رہی ہے میرا خامد نوکر ہے وہاں پر تقریباً آٹھ آٹھ دن دا سال دن وہ بھار پر بھی نہیں آتا میرے بچے سوکے میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے سو جاتے ہیں کبھی ہمسائیوں کو گھر سے لے کر آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہوں نہیں تو ایسے ہی سو جاتے ہیں ابھی میں دکھاتا ہوں یہ بہن جی بیٹی ہے یہ بہن جی کیا بنا رہی ہیں انڈہ بنا رہی ہیں آپ ڈھا یہ بنا رہی ہیں ایک انڈہ اور دو روٹیاں یہ دیکھیں اور ایک پائی ایک انڈہ دو روٹیاں یہ چھے بین بہیں اور ایک مائے ہیں یہ دو روٹیوں سے گزارہ کریں گے میں نے خود دل کے گھر کا وزر کیا ہے بہت ہی نہایت ہی غریب ہے یہ مان جی کہہ رہے ہیں خدا رہا ہماری ہیلپ کی جائے اور حیب استطاق لوگ ہیں ہماری مدد کریں بچوں کو پرہانے کے لیے ہمارا بھی ڈل کرتا ہے کہ ہمارے بچے سکون جائیں لیکن ہمارے پاس اتنی توفیق نہیں ہے اس لیے یہ بچے گھار پر رہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ماں جی کا ایک ہی کمرہ جو اوپر سے بھی کچھا ہلکنے سے بنا ہوا ہے اور جو اس کی دیواریں وہ بھی دکی ہیں یہ دیکھیں یہ ماں جی کا چولہ بنوئے یہی پر سوٹے بھی ہیں یہی پر اور یہی پر یہ خاتے پیتے بھی ہیں سوٹے بھی ہیں اور اس سید میں اس ماں جی نے بھوسا رکھا ہوا ہے جان روٹیں جہاں پر بھوسا پڑھائے اور در لکنیاں مگر اسی ایک ہی کمرے میں یہ چھے بہنیں ایک بھائی اور یہ ماں جی رہے رہی ہیں یہ ان لوگوں کا گزر پسر آئے تو یہ ماں جی کا رہے خدا رہا ہماری ہلپ کی جائے ہم دعا کو یہ دیکھیں یہ ماں جی کے پاس جو آٹا پڑھائے یہ دیکھیں تقریباً دو کلو جتنا آٹا پڑھائے اس ماں جی کے پاس مہاد دو جہاں چاہیے آپ سہد ستا لوگ ہیں جو ان سے چار دو جال شاہد کی چاہتے ہیں مچے مدے جنگی دیر سے مکان کو دو سا کو ملکا دو سا میرے پادا جی جو ماندی چاہ رہی ہیں میرے گھر جو ہواٹر پانک بھی نہیں ہے اوہر جہاں چاہ رہی ہیں میرے جو کمرہ دروازہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاپ آپ کے لئے مدد کرے گا ضرور انشاءاللہ اور لے ماں جی کہا رہی ہے کہ مجھے وارٹر پاپ نگوا کر دیا جائے میرے سائن میں کہیں بھی وارٹر پاپ موجود نہیں ہے دور سے پانی لے کر آتی ہوں اور پچھوں کو پلانے دیں گے میرے اندر وارٹر پاپ موجود نہیں ہے مجھے وارٹر پاپ نگوا کر دیا جائے اس ماں کی ہی درخواست ہے اور میرے کھانے پینے کے لئے کوئی انتظام کیا لیا کہ اب تب دیدیا اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے